یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا عورت آپ اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھیں اور مہروانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنا کرنے والے کو اس دنیا میں پانچ بڑی مسئیبتیں ملتی ہیں یعنی کی جنا کرنے والے پر یہ پانچ بڑی مسئیبتیں آتی ہیں دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنا کرنے والے کی چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے کے حسن کو چھین لیا جاتا ہے یعنی کی جنا کرنے والے کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے بے رونک ہو جاتا ہے نمبر دو برکت ختم ہو جاتی ہے دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنا کرنے والے کی روجی سے برکت چھین لی جاتی ہے اور وہ تنگ دستی کا سکار ہو جاتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنا کرنے والوں کی روجی اللہ تبارک بطالہ کاٹ دیتا ہے اور جنا کرنے والا اگر اللہ سے سچی توبہ نہیں کرتا ہے تو آج نہیں تو کل وہ روٹی کے ٹکڑوں کے لیے موتاز کر دیا جائے گا نمبر تین بدن سے بدبو آنے لگے گی دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی جنا کرنے والے کے موٹوں میں ایسی بدبو پیدا کر دیتا ہے اس کے موہ میں ایسی بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس سے پریسان ہو جاتے ہیں یعنی کہ جنا کرنے والے پر دنیا میں سب سے بڑی مسئیبتیں آتی ہیں نمبر چار عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنا کرنے والے سے اللہ ان کی عمر کی برکت چھین لیتا ہے یعنی کہ اس کی عمر کم ہو جاتی ہے اس کی عمر گھٹا دی جاتی ہے اور وہ وقت سے پہلے ہی مر جاتا ہے نمبر پانچ عجت اور عبرو ختم ہو جاتی ہے دوستو جنا کرنے والے کا پانچمہ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے جنا کرنے والے کی عجت عبرو ختم ہو جاتی ہے اور اس کی پھر اس دنیا میں کوئی بھی عجت نہیں کرتا ہے حضرت امام صافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاک دامن رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی بے سک جنا ایک کرج ہے اگر تم نے اسے لیا تو اس کی ادائیگی تمہارے گھر والوں سے ہوگی پیارے دوستو یاد رکھیں جنا ایک ایسا گناہ ہے جس سے ہم سب کو بچنا بہت جروری ہے مگر کچھ لوگ آج کل گناہوں میں اتنی زیادہ مسئول ہو گئے ہیں کہ وہ بھول ہی گئے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان کا حساب لینے والا ہے اور آخر میں اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں جنا سے دور رکھے ہمیں اور آپ کو جنا جیسے کبیرہ گناہ سے بچائے آمین اللہم آمین پیارے دوستوں کمنڈ بوکس میں آمین جرور لکھ دیں کیا پتہ کس کی جمان سے نکلا ہوا آمین اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں کب قبول ہو جائے